آج کی کہانی مسٹر بلیک سے شروع ہوتی ہے بلیک اور اس کا بڑا بھائی پہلے آرمی میں رہ چکے تھے کچھ دن پہلے ہی کچھ لوگوں نے بلیک کے ماتا پتا کو مار ڈالا تھا اور وہ اس کے بھائی کو اٹھا لے گئے تھے اب بلیک ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے ماتا پتا کو مار ڈالا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کو بھی ڈونڈ رہا تھا اور اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ اکثر بری جگہوں پر آیا کرتا تھا بلیک آج بھی ایک بری جگہ پر آیا تھا جہاں کئی بدماش رہتے تھے وہ آ کر بدماشوں سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ اسے پکڑ دیتے ہیں اب بوس کہتا ہے ہم تمہیں اور تمہارے بھائی کو نہیں جانتے سالے تم اپنی مرضی سے جہاں آئے تھے لیکن جاؤگے ہماری مرضی سے چلو لڑکو مارو سالے کو تب ہی ایک لڑکی اندر سے چلاتی ہے رکو یہ کہہ کر وہ بلیک کے پاس آتی ہے اور پھر کہتی ہے ہتیارہ اس کی بات سن کر بدماش اسے پھر سے پکڑ لیتے ہیں اور اسے ایک تیخانے میں لاتے ہیں اس تیخانے میں ٹیگ نام کے آدمی کو ٹورچر بھی کیا جا رہا تھا اچانک بلیک موقع دیکھ کر بدماشوں سے گن چھین لیتا ہے اور کچھ ہی پلوں میں سبھی کو مار ڈالتا ہے سبھی کو مارنے کے بعد بلیک ٹیگ کو اجاد کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ڈونڈ رہا ہے اس کے بھائی کے بارے میں جاننے کے بعد ٹیگ کہتا ہے تمہارے ماتا پتا کو مارنے والے اور تمہارے بھائی کو اٹھانے والے بیمپائرز ہیں وہ رات کو کسی بھی گھر میں جا کر حملہ کر دیتے ہیں بیسے ہر سو سال کے بعد ایک بیمپائر کنگ جنم لیتا ہے جسے لوگ کین کہتے ہیں کین زیادہ سے زیادہ بیمپائرز اکٹھے کر اس دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے کہ ان کو صرف ہتیارہ ہی روک سکتا ہے اور وہ تم ہو بلیک یہ سن کر بلیک حیران ہوتا ہے جس کے بعد ٹیک کہتا ہے میں تمہیں اپنے دوست کا پتا بتا رہا ہوں تم جا کر اسے یہ خط دکھانا اور وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اسے ضرور پتا ہوگا کہ بیمپائرز تمہارے بھائی کو اٹھا کر کہاں لے گئے کچھ دیر بعد بلیک ٹیک کے دوست کی طرف بڑھ رہا تھا جو شہر سے کافی دور رہتا تھا اسی رات اسے راستے میں دو لڑکیاں بھی ملتی ہیں ایک لڑکی کا نام جین تھا اور وہ واش روم میں چلی جاتی ہے دوسری لڑکی کا نام لینہ تھا اور وہ بلیک کی گاڑی دیکھ کر کہتی ہے تمہاری گاڑی تو شاندار ہے تب ہی جین چلاتی ہے اور دونوں حیران ہوتے ہیں بلیک جلدی جلدی اپنی گن نکال کر جین کی طرف دوڑتا ہے لیکن جین نے تو ایک چوہا دیکھ لیا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی اچانکہ ان دونوں کا دیان بلیک کی گن پر جاتا ہے اور وہ ڈر کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ویمپائر کنگ کین ٹیک کے پاس آ کر کہتا ہے میں تو یہاں ہتھیارے سے ملنے آیا تھا جس کی سوچنا مجھے ملی تھی لیکن یہاں تو تمہی ہو اب میں تمہیں مار دوں گا یہ سن کر ٹیک اسے لڑ پڑتا ہے لیکن کین اسے مار دیتا ہے اگلے دن صبح بلیک ایک قبرستان میں آ کر اپنی گاڑی روکتا ہے اب بلیک کے سامنے ٹوم نام کا لڑکا تھا بلیک اس سے کہتا ہے کہ مجھے ٹیک نے بھیجا ہے اور میں اس کے دوست سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد ٹوم اسے ایک قبر کے پاس لے کر آتا ہے یہاں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا وہ اٹھ کر پہلے خود کو باتچیت کے لیے تیار کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں ہی ٹیک کا دوست ہوں اور میرا نام روئے ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور بلیک اسے ٹیک کا بھیجا ہوا خط دکھاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں پھر سے قبرستان میں باپس آ گئے تھے اب روئے کہتا ہے میں اور ٹیک کی ان کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ انسان بچ سکے بیمپائر سے لڑنے کے لیے میں نے ایک سپیشل گاڑی بنا رکھی ہے جس پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا میرے پاس بہت سارا گولہ بارود بھی ہے اس کے بعد وہ اپنی اپنی پسند کے ہتھیار اٹھاتے ہیں جن میں سلور تھا کیونکہ بیمپائرز کو سلور سے نفرت تھی اور وہ اسی سے مر سکتے تھے اب روئے باہر آ کر کہتا ہے کین تمہارا ہی بھائی ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو بلیک بیمپائرز اسے اس لیے اٹھا کر لے گئے تھے کیونکہ کین کو جنم لینے کے لیے ایک شریر کی ضرورت تھی ہم چاہ کر بھی تمہارے بھائی کو باپس نہیں لا سکتے کیونکہ وہ تو مر چکا ہے اور اس کا شریر کین استعمال کر رہا ہے تمہارا اور تمہارے بھائی کا خون ایک ہی ہے اسی لیے تم دونوں کو خاص طاقتیں ملی ہیں تمہارے اندر ہتھیارے کی طاقت ہے جبکہ تمہارے بھائی کے اندر بیمپائر کینگ کی اس کی باتیں سن کر بلیک حیران ہو گیا تھا اور اب روئے کہتا ہے یہ لو خاص تلوار اسی سے کین مرے گا بلیک اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلیک کے لیے سب سے پہلے انسانیت تھی اس کے بعد وہ ایک بیمپائر لڑکے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کین کے بارے میں پوچھتے ہیں کافی مار کھانے کے بعد لڑکا انہیں ایک کلپ کے بارے میں بتاتا ہے جہاں انہیں کین مل سکتا تھا اب روئے بلیک کو کلپ کے بارے میں ساری جانکاری دیتا ہے جس کے بعد بلیک کہتا ہے اگر کین کو میں ہی مار سکتا ہوں تو میں اکیلا ہی کلپ میں جانا چاہتا ہوں میں تم لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا روئے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد جین اور لینہ بھی اسی کلپ کے باہر رکھتی ہیں یہاں کین کو مار نے بلیک آ چکا تھا بلیک ایک چور راستے سے کلپ میں آنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لاشوں کے دھیر میں گر جاتا ہے اس کے سامنے ایک درندہ لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا اور وہاں اور بھی کئی لڑکیاں تھی ایسا خطرناک نظارہ دے کر بلیک بھی ڈر چکا تھا کلپ کے اوپری حصے میں سبھی ناچ رہے تھے جبکہ کلپ کے نیچے لڑکیوں کو کٹا جا رہا تھا اب درندہ دوسری لڑکی کو کٹنے والا تھا اور تب ہی بلیک اس پر وار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد وہ سبھی لڑکیوں کو اجاد کر باہر لاتا ہے دوسری طرف کلپ میں اوپر سبھی ناچ رہے تھے لینہ اپنی دوست جین کو ڈونڈ رہی تھی جو واش روم میں گئی تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں لوڈی تھی اچانک لینہ کو کین پکڑ لیتا ہے پھر وہ اسے اٹھا کر دور فینکتا ہے اور اس کے پاس جا کر زور سے چلاتا ہے یہ میری بی بی بنے گی دوستو اس کی بات سنتے ہی کلپ میں موجود سبھی بیمپائرز عام لوگوں کو کٹنے لگ جاتے ہیں جین لینہ کی طرف بڑھ ہی رہی تھی مگر اسے راستے میں ایک بیمپائر پکڑ کر کٹ لیتا ہے اب کین لینہ کو کٹنے والا تھا تب ہی بلیک وہاں آ کر بیمپائرز پر گولیاں چلاتا ہے پھر وہ کین کے پاس جا کر کہتا ہے کہ لینہ کو چھوڑ دو اس کی بات سن کر کین کہتا ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں اور ہمیں ایک ہو جانا چاہیے لیکن بلیک اس کی بات نہیں مانتا اور اسی بیچ لینہ اٹھ کر بلیک کے پاس آ جاتی ہے اب بلیک اور کین آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور تب ہی رائے کی گاڑی بھی کلپ میں آ جاتی ہے وہ بھی آتے ہی بیمپائرز کو مارنے لگ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کو مرتے دیکھ کین وہاں سے چلا گیا تھا اور رائے بلیک سے کہتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے گیا ہے بلیک تم لینہ کو لے کر جہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو کین لینہ کو بیمپائر بنا کر اس سے شادی کر لے گا شادی کے بعد لینہ بھی کین کی طرح بیمپائر کوین بن جائے گی میں اس کلپ کو تباہ کروں گا کیونکہ جن لوگوں کو بیمپائرز نے کٹا ہے وہ بھی ہوش میں آ کر بیمپائرز بن جائیں گے یہ سن کر بلیک لینہ کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے اور ٹوم کلپ میں ٹائم بوم فٹ کرنے لگ جاتا ہے بھاگتے بھاگتے بلیک کے سامنے لڑکیوں کو کٹنے والا درندہ بھی آتا ہے اور بلیک اس کا گلہ کٹ دیتا ہے اب کلپ میں رائے بیمپائرز کو مار رہا تھا جبکہ بلیک اور لینہ باہر آ چکے تھے پھر وہ جلدی جلدی ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور اسی بیچ کلپ کے اندر ایک بیمپائر رائے کو جکمی کر دیتا ہے ادھر بلیک اور لینہ کے پیچھے بہت سارے بیمپائرز لگ جکے تھے کین بھی اپنی گاڑی میں ان کے پیچھے پیچھے ہی تھا بیمپائرز بلیک کو روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر اسے روک پانا آسان نہیں تھا دوسری طرف کلپ میں رائے اور ٹوم ابھی بھی تھے اور تبھی ٹائم پورا ہونے کے کارن زوردار دماغہ ہوتا ہے ادھر بلیک لینہ سے کہتا ہے تم ٹرک کو سنبھالو میں جا کر بیمپائرز کو مارتا ہوں اتنا کہہ کر وہ ٹرک کے اوپر آ جاتا ہے اور بیمپائرز کو مارنے لگ جاتا ہے کچھ ہی پلوں میں اس نے سبھی بیمپائرز کو مار دیا تھا لیکن کین ابھی بھی زندہ تھا وہ اسے بھی مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر سفل نہیں ہو پاتا اب کین ٹرک کے ٹائر پر گولیاں چلاتا ہے جس کے بعد ٹرک پلٹ کر رک جاتا ہے اب ٹرک سے بلیک جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے کین آ جاتا ہے دونوں کی بیچ زوردار لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی میں بلیک کین کو مار دیتا ہے کہانی کی آخر میں بلیک اور لینہ ہی زندہ بچتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمازکار